نمسکار ساتھیوں میں ہوں ایڈوگٹ سوک چودری ساتھیوں آج اپنے بات کریں گے بھئی ملیشیا سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے سر ملیشیا کی کیا استطیق ہے ملیشیا گورنمنٹ نے کیا اپڈیٹ دیا ہے بھئی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ کو سائد پتہ چلی گیا ہوگا تین مئی تک لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلائٹس نو چانس فلائٹ نہیں رہے گی جہاں آپ وہیں ہو اگر آپ ملیشیا میں تو ملیشیا رہنا پڑے گا اگر آپ انڈیا میں ہیں تو بھائی انڈیا کا ویٹ کرنا پڑے گا گھر میں بیٹھ کے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کرونا اپ ڈیٹ کی بات کریں ساتھیوں تو ابھی تک ملیشیا میں پانچ ہزار پلس کیس پوزیٹیو ہو چکے ہیں جس میں سے لگ بگ ایٹی تھری ڈیٹھ ابھی تک ہو چکی ہیں اس میں سے چھبیس سو کے قریب ریکور بندے ہو چکے ہیں یہ تو ہے کرونا سے اپ ڈیٹ سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے ملیشیا نے کنٹرول کیا ہوا ہے کوپلیشن کے حساب سے ٹھیک ہے ابھی کیس بھی بہت کم بڑھ رہے ہیں زیادہ نہیں بڑھ رہے ہیں ملیشن گورنمنٹ نے کچھ کرونا وائرس کی تو یہ ہے کہ ٹائم پاس کے لیے ملیشن گورنمنٹ نے نیٹ فری کر دیا یہ بہت اچھی بات ہے نیٹ ملیشیا میں سائد مہنگا بھی ہوتا تھا تو جب سے پیسے خرچے کرنے پڑتے ہیں اس لیے لوگ نہیں ٹائم پاس ہو رہا تھا تو بیس نیوز ہے کہ نیٹ فری ہے کتنا بھی نیٹ یوز لو جو بھی اس میں دیا گیا ہے اس کے حساب سے آگے ہم بات کریں گے ملیشیا سے ریلیٹیڈ کی جو بھی مالیجیا آپ پہ لیگل ہیں اگر آپ کو کرونا پوزیٹیو آپ کے کرونا کے لکشن پ ہسپیٹل جا سکتے ہیں پولیس کے پاس جا سکتے ہیں کہ آپ اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں کوئی آپ کو پکڑنے کا کوئی چکر نہیں رہے گا کہ آپ ایلیگل ہو آپ کے ڈاکومنٹ دکھاؤ پاسپورٹ دکھاؤ کوئی ایشیو نہیں ہے آپ لیگل ایلیگل کوئی بھی ہو ڈائریکٹ ہسپیٹل میں ڈاکٹرز کے پاس یا پولیس کے پاس پرساسن کے پاس جا سکتے ہو اپنی جانس کروانے کے لیے کوئی دکت آپ کو نہیں آنے والی تیسرا مہین پوئنٹ چاہ کیا تھا کی ایک اپریل تک یعنی اب ایک اپریل تک جن لوگوں کے ویزا ایکسپائر ہو چکے ہیں چھے آپ ویزیٹ ویزا مان لیجیے چھے آپ کا ورک پرمیٹ ویزا مان لیجیے کوئی بزنس ویزا کوئی بھی آپ کا ویزا اگر ایکسپائر ہو چکا ایک اپریل تک تو بھائی اس میں جب بھی کرونا یہ لوگ ڈاؤن کھلے گا سسٹم ری سٹارٹ ہوگا تو پچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کا ویزا رینیو ہو جائے گا یعنی مال بھائی جی آپ کا ایک ہزار آرم لگ رہا ہے تو اس کا پچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کر کے ساڑھے ساتھ سو روپے میں آپ کا ویزا رینیو ہو جائے گا یہ وہاں کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے دوسری بیس نیوز گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ جو ایمپلائر ہیں جو آپ کی کمپنی ہیں آپ کا ایمپلائر ہے آپ کا مالک ہے آپ کا سیٹ ہے آپ کا کوئی بھی ایکسپائر ہے ان کو سکت ہدایت دی گئی ہے کہ بھائی ورکروں کو سیلری دی جائے یعنی وہ ہی انڈیا والی کوہ ہوتا ہے بھائی انڈی سیلری اب وہ تو بول دیں گے سیلری دو لیکن آپ دیں نہیں دیں وہ اتنی سکتائی سے پالن تو اس کا ہوگا نہیں ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ نے کہ سیلری دے لیکن نہیں ملے گی یہ تاہی بات ہے سیلری نہیں دی جائے گی کھانے کا پیسہ دے دے وہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن گورنمنٹ نے یہ اللاؤنس کیا ہے دوسرا اپسن آپ کے پاس یہ ہے کہ مان لیجئے کہ کمپنی میں کام نہیں ہے یہ بھی کمپنی ہے اور ایمپلائر کو ب کام دیا جائے لیکن لوگ ڈاؤن ہے کام ہی نہیں تو کام کہاں سے ملے گا تو ان کو بیٹھے بیٹھے سیلری دو پھر گورنمنٹ نے یہ بولا ہے تو بیٹھے بیٹھے سیلری تو مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی کمپنی آپ کو دے پائے گی اتنے لنبے ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے دو چیار پانتس دن کی بات ہو تو سیلری مل جائے لیکن سیلری والا یہ جو ہے یہ ایک جملائی مان لیجئے آپ ٹھیک ہے چوتھا آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ مان لیجئے کمپن کمپنی آپ کو گھر بھیج سکتی ہے چھوٹی دیکھے کہ دو چیار مہنے کے لیے آپ اپنے گھر چلے جاؤ پھر آپ واپس آ جانا کوئی آپ کو دکت پریشن نہیں ہوگی یا پھر آپ گھر نہیں آنا چاہتے تو کمپنی بول دیئے مان لیجئے آپ کی ایک ہزار سیلری ہے ایک ہزار آرم سیلری ہے رنگٹ سیلری وہاں پہ ہے تو کمپنی آپ کو یہ بولتی ہے کہ ہم آپ کو پانسو رنگٹ یا چھسو رنگٹ مہنے کا دیں گے آپ اگر کام کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ بھئی یا تو آپ گھر آو گھر نہیں آنا چاہتے تو آدھی سیلری میں یا پھر وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ پانسو ساتھ سو روپے آپ کو مہنے دیں گے تو اس میں آپ جوب کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یعنی میں نے دو مہنے کی بات ہے پھر تو روٹین میں سسٹم چلی جانا ہے کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں رہے گی تو بس ساتھی یہ اپٹیٹ تھا ملیشیا سے ریلیٹیڈ میرے پاس میں نے آپ لوگوں ساتھ جانکری شیئر کر دی میرے س کریں چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دیں آپ کا کوئی کیسے نہ تو نیچے کمنٹ بوکس میں لکھے میں ویڈیو کے مادم سے آنسور دینے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے ساتھی جا ہند وند ماتر